اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امیدہ خریے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیب چینل اور میرا نام ہے آمیر دوستو اس چینل کی اوپر میں سولر سسٹم سے ریلیٹڈ ویڈیوز کی ایک سیریز سٹارٹ کرنے والا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنے گھر میں سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کن کی چیزوں کی ضرورت پڑے گی اصل اور نکل سورت پریٹ کی کیا پہچان ہوتی ہے اور اس سارے سسٹم کے اوپر آپ کا کتنا خرچہ آئے گا یہ جیسے آپ میری بیک سائٹ پر یہ سسٹم دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ایک سو کلو وارٹ کا سولر سسٹم ہے جس کا بہت کم ایری آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کافی وسیع جو ہے وہ ایریے کے اوپر پھیلا ہوا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تین سو وارٹ کا سسٹم ڈیزائن کرنے کے لیے تین سو وارٹ کا مطلب یہ ہے جیسے نارمل ایک گھر ہوتا ہے چھوٹا جس میں دو کمرے ہوتے ہیں تو تین سو وارٹ کے سسٹم کے اندر آپ کون کون سی چیزیں چلا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کتنی پلیٹس ذرکار ہوں گی اس کے لیے بیٹری کتنے سائز کی چاہیے ہوگی اور اس سارے سسٹم کے اوپر آپ کا کتنا خرچہ آئے گا تو یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو تین سو وارٹ کا سسٹم بنانے کے لیے دوستو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کون کون سی چیزیں چلا سکتے ہیں تو میں آپے کر لیتا ہوں دو پنکھے دو انلجی سیور ایک ادر ٹیوب لائٹ اور ایک کر لیتے ہیں ایل ایڈی ٹی وی اب ایک پنکھا دوستو ہوتا ہے اسی وارٹ کا تو دو پنکھے ہو جائیں گے آپ کے ایک سو ساٹھ وارٹ کے اسی طرح ایک انلجی سیور پچیس وارٹ کا تو دو انلجی سیور ہو جائیں گے پچاس وارٹ کے ایک ٹیوب لائٹ جو ہے وہ چھتیس وارٹ کا راد ہوتا ہے ہم اس کو چالیس وارٹ رکھ لیتے ہیں اور ایل ایڈی ٹی وی تقریباً تیس سے پچاس وارٹ کا ہوتا ہے تو ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں ایل ایڈی ٹی وی کی جگہ آپ کا نارمل کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے پاور آپ کی ساڑھے تین سو وارٹ چلی جائے گی لیکن پھر بھی اتنا مارجن ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر چل جائے یا پھر آپ کو یہ ایک پنکھا بند بھی کر دیتے ہیں تو اتنی پاور کی کوئی بھی سو وارٹ کی کوئی چیز آپ اس کے بدلے میں چلا سکتے ہیں تو اس طریقے سے دوستو یہ ٹوٹل جو پاور بنتی ہے آپ کی یہ بنتی ہے تقریباً تین سو وارٹ یعنی کہ تین سو وارٹ کے اندر دوستو ہماری یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آسانی سے چل سکتی ہیں تو اب اس تین سو وارٹ کے لوڈ کو دوستو یعنی کہ ان ساری چیزوں کو چلانے کے لیے ہمیں ٹوٹل تین چیزیں چاہیے ہوگی یعنی کہ ہم نے تین چیزوں کی کلکولیشن کرنی ہے جن میں سب سے پہلے ہمیں پتا یہ کرنا ہے کہ ہمیں یو پی ایس یا پھر انولٹر یہ ہمیں کتنے وارٹ کا چاہیے اور کون سا چاہیے دوسرے نمبر پہ ہمیں پتا کرنا ہے دوستو بیٹری کا سائز یعنی کہ کتنے امپیر آر کی بیٹری ہمیں یہاں پر ترکار ہوگی اور اس کے علاہم میں سولر پلیٹس جو ہیں وہ کتنی چاہیے ہوگی اور کون سی چاہیے ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے تین قسم کی زیادہ فیمس ہیں ڈیڑھ سو وارٹ کی ڈائی سو وارٹ کی تین سو وارٹ کی تو آپ کو کتنی سولر پلیٹس رہی ہیں اور کون سی چاہیے ہیں تو چلیے دوستو اب باری باری ان تینوں چیزوں کی کیلکولیشن کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو یوپی ایس یا پھر انوالٹر کی تو دوستو اس تین سو وارٹ کو چلانے کے لیے آپ کو کم از کم پانسو وارٹ کا یوپی ایس یا پھر انوالٹر چاہیے ہوگا لیکن دوستو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کوئی دیسی پانسو وارٹ کا UPS بنانے کے بجائے یا پھر پرچیز کرنے کے بجائے فیوچر ایکسٹینشن کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کم از کم 800 یا پھر 1000 وارٹ کا کوئی آٹومیٹک کسی کمپنی کا جیسے ہومیج کا جو ہے وہ UPS پرچیز کریں تاکہ اگر آپ نے فیوچر میں کوئی لوڈ کا اضافہ کرنا ہو یا مزید جو ہے وہ پلیٹس لگانی ہو تو یہ نہ ہو کہ پھر آپ UPS بھی جو ہے وہ نیا لیتے پھریں جو آٹومیٹک UPS ہوتے ہیں دوستو جیسے ہومیج کے UPS ویرا ان کے اندر یہ سسٹم موجود ہوتا ہے کہ ان کے اندر ملٹی پروٹیکشن سسٹم لگا ہوتا ہے جیسے اوور چار پروٹیکشن اوور کرنٹ پروٹیکشن شارٹ سرکٹ پروٹیکشن تو ایک 300 وارڈ کے لوڈ کو چلانے کے لیے دوستو آپ 500 سے لے کر 1000 کے درمیان میں کوئی سی بھی کمپنی کا کسی بھی ویلیو کا UPS یا انولٹر جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں تو یہ تو ہوگی دوستو UPS یہ انولٹر کی بات اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو کہ ہمیں بیٹری جو ہے وہ کتنے سائز کی چاہیے ہوگی تو دوستو ہم جانتے ہیں کہ جو پاور ہوتی ہے اس کا فارمولہ ہوتا ہے والٹیج ملٹیپلائی بی کرنٹ یعنی کہ پی اس ایکل ٹو وی انٹو آئی یعنی کہ دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 12 وارڈ کی ایک ایسی بیٹری چاہیے جو کہ اس 300 وارڈ پاور کو جو ہے وہ چلا سکے اس کو ڈرائیو کر سکے تو یہاں سے آپ کے پاس اس بیٹری کی نکل آئے گی کرنٹ تو یہ جو 12 ہے یہ اس 300 کے نیچے جا کے جب ڈیوائیڈ ہوگا تو یہ آنسر آئے گا آپ کے پاس تقریبا 25 امپیر اس کا مطلب ہے کہ اس 300 وارڈ لوڈ کو چلانے کے لیے آپ کی جو 12 وارڈ کی بیٹری ہے وہ کم از کم 25 امپیر دے تو پھر جا کے یہ لوڈ چلے گا یعنی کہ بیٹری کو ہر ٹائم 25 امپیر دینے پڑیں گے تو اب وہ کتنے امپیر آر کی بیٹری ہوگی اس کا سائز چلیے کلکولیٹ کر لیتے ہیں تو اب بیٹری کا سائز نکالنے کا دوستو فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ وارڈ انٹو آور ڈیوائیڈ بائی وولٹیج یعنی کہ دوستو ٹوٹل جو آپ کے لوڈ کی وارڈ ہے اس کو آپ بیٹری کا جو بیک اپ ٹائم ہے جو گھنٹوں میں ہوگا یعنی کہ جتنے گھنٹے آپ اس سے بیک اپ لینا چاہ رہے ہیں اس سے ملٹیپلائی کر کے بیٹری کے وولٹیج وی سے ڈیوائیڈ کر دیں تو وہ آپ کے پاس بیٹری کا جو سائز ہے امپیر آر میں وہ نکل آتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل جو لوڈ ہم نے دوستو چلانا تھا وہ تھا تین سو وارڈ ملٹیپلائی بائی بیک اپ ٹائم ان آرز یعنی کہ میں کتنے گھنٹے جو ہے وہ اس بیٹری سے اس سارے لوڈ کو چلانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر دوستو رکھ لیتا ہوں آٹھ گھنٹے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کا جو رات کو سونے کا ٹائم پیرڈ ہوتا ہے وہ تقریباً آٹھ گھنٹے ہوتا ہے ایوریج جو ہے وہ لوگ رات کو تقریباً گیارہ بجے سو جاتے ہیں اور صبح سات بجے اٹھ جاتے ہیں اور جو دنیا کے خوشقسمت اور عظیم لوگ ہیں وہ رات کو جلدی سوتے ہیں نو بجے سوتے ہیں اور صبح نماز کے ٹائم پہ چار پانچ پہ جوڑ جاتے ہیں تو اس طرح سے بھی جو ہے وہ آٹھ گھنٹے ہی بنتا ہے تو تقریباً میں آٹھ گھنٹے کا یہاں پر ٹائم جو ہے وہ رکھ لیتا ہوں کہ آٹھ گھنٹے میں نے یہ تین سو وارٹ کا لوڈ چلانا ہے اور اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے بیٹری کے وولٹے سے جو کہیں بارہ وولٹ یعنی کہ بارہ وولٹ کی بیٹری ہے تو یہ آنسر آئے گا اوپر 2400 چوبی سو نیچے آئے گا بارہ تو یہ اس سے جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو کے آ جائے گا دوستو دو سو امپیر آر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تین سو وارٹ کے لوڈ کو چلانے کے لیے دوستو ہمیں ایک دو سو امپیر آر کی بیٹری چاہیے ہوگی لیکن اگر میں اس بیک اپ ٹائم کو آٹھ گھنٹے کی جگہ دوستو اگر کر دوں چار گھنٹے یعنی کہ میں صرف چار گھنٹے بیک اپ لینا چاہتا ہوں تو اب دیکھیں آپ کے پاس یہ اوپر آئے گا بارہ سو نیچے آئے گا بارہ اور یہ آ جائے گا ٹوٹل ہنڈرڈ امپیر آر یعنی کہ اگر آپ کم ٹائم کا بیک اپ لینا چاہ رہے ہیں کم ٹائم کے لیے سلوڈ کو چلانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے سو امپیر آر کی بیٹری اناف ہوگی اور اگر آپ چار کے بجائے چھے گھنٹے کا بیک اپ ٹائم لینا چاہ رہے ہیں تو یہ چھے تھی ہے اٹھارہ سو ڈیوائیڈڈ بائی بارہ پھر آپ کا آنسر آئے گا ون ففٹی امپیر آر تو اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ جتنا آپ زیادہ ٹائم کے لیے بیک اپ لینا چاہ رہے ہیں زیادہ دیر آن کریں گے چیزیں تو اتنے ہی آپ کو بیٹری کا جو سائز ہے وہ بھی بڑا چاہیے ہوگا تو اب یہاں پر دوستو ایک اور چیز کے اب آپ کو کون سی بیٹری لینی ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے ہاں مارکٹ میں چار قسم کی جو بیٹریز ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں سب سے پہلی ہوتی ہے آپ کی تضاب والی بیٹری جس کو ہم لیڈ ایسٹ بیٹری بھی کہتے ہیں جیسے کی اے جی ایس وولٹا ایکسائیڈ اور فون ایکس اور یہ اس طرح کی جو ساری کمپنیز یہ بیٹری جو ہے وہ سیل کرتی ہیں اس کے بعد ایک ہوتی ہے ڈرائی بیٹری جیسے کہ ہومیج کی ایکو سٹار کی یا نیرادا کی جو بیٹریز ہوتی ہیں کافی اچھی ہوتی ہیں ان کی جو قیمت ہے وہ تھوڑی نارمل تضاب والی بیٹری سے زیادہ ہوتی ہے اچھا اس کے بعد ایک ہوتی ہے جیل بیٹریز اور چوتھی قسم ہوتی ہے دوستو ٹیوبلر بیٹریز کی جو کہ سپیشلی ڈیزائن ہی سولر جو ہے وہ سسٹم کیلئے کی جاتی ہیں تو اب ان چاروں میں سے آپ نے کونسی بیٹری پرچیز کرنی ہے تو دوستو میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ فولڈ کر سکتے ہیں تو ٹیوبلر بیٹری آپ جو ہے وہ اپنے سولر سسٹم کے ساتھ لگائیں اس کا جو بیک اپ ٹائم ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے یہ ویسے قیمت میں مہنگی ہوتی ہے جیسے دو سمپیر آر کی بیٹری آپ کو یہ تقریباً مل جاتی ہے تقریباً کوئی چوبیس ہزار کے لگ پر مل جاتی ہے لیکن اگر آپ یہی دو سمپیر آر کی تضاب والی لیں گے لیڈ ایسٹ بیٹری تو وہ آپ کو شاید بارہ تیرہ ہزار کی مل جائے تو برحال آپ کوئی بیٹری کسی بھی برینڈ کی پرچیز کریں تو کوشش کریں کہ آپ ڈرائی بیٹری یا پھر ٹیوبلر بیٹری ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں جیل بیٹری بھی بہت اچھی ہوتی ہے آپ وہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں تو برحال دوستو ہمارے اس تین سو وارٹ کے سسٹم کو چلانے کے لیے ہمیں کم از کم دو سو امپیر آر کی بیٹری درکار ہوگی جو کہ ایٹے ٹائم میں نے آپ کو بتایا ہے پچیس امپیر کا کرنڈ دے گی جو کہ اس تین سو وارٹ کے لوڈ کو چلائے گا اب اس کے بعد اگلی چیز دوستو کہ اس بیٹری کو چارج کرنے کے لیے کتنی کرنڈ چاہیے تو اس کا فارمولہ ہوتا ہے دوستو کہ بیٹری کی ٹوٹل جو کیپیسٹری ہوتی ہے اس کی ریٹنگ ہوتی ہے اس کا ایک بٹا دسویں حصہ جو ہے وہ اس کی چارجن کرنڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اگر ہماری بیٹری دو سو امپیر آر کی ہے تو اس کا جو دسویں حصہ ہے جو کہ بنتا ہے تقریباً بیس امپیر تو بیس امپیر کرنڈ چاہیے ہوگی دوستو ہماری اس بیٹری کو چارج ہونے کے لیے ایٹے ٹائم اسی طرح اگر ہماری بیٹری سو امپیر آر کی ہے تو پھر اس کا دسویں حصہ یعنی کہ دس امپیر ڈیٹھ سو امپیر آر کی ہے تو پھر پندرہ امپیر اس کے بعد آخر میں بات کرتے ہیں دوستو سولر پلیٹس کی کہ ہمیں کون سی سولر پلیٹس رہی ہیں اور کتنی چاہیے تو اس کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے دوستو کہ ہمیں ایسی سولر پلیٹس رہی ہیں جو کہ 20 امپیر یہ بیٹری کو چارج کرنے کے لیے دیں پلس 25 امپیر کرنٹ جو لوڈ کو چلانے کے لیے درکار تھا وہ بھی پروائیڈ کریں یعنی کہ 20 امپیر پلس 25 امپیر تو یہ ٹوٹل آتا ہے دوستو آنسر ہمارے پاس 45 امپیر یعنی کہ ہمارے پاس جتنی بھی سولر پلیٹس لگیں گی 4, 6, 8, 10, 12 یا 2 ان کو ملا کے ٹوٹل جو کرنٹ دینی پڑے گی وہ دینی پڑے گی 45 امپیر جس میں سے 20 جو ہے وہ بیٹری کو چارج کرنے کے لیے جائے گا اور 25 جو ہے وہ اس لوڈ کو چلانے کے لیے جائے گا تو سولر پلیٹس کی ٹوٹل جو کرنٹ درکار ہوگی دوستو ہمیں وہ ہے تقریباً 45 امپیر اب اس سے نکالنی ہے ہم نے سولر پلیٹس کی ٹوٹل پاور تو سولر پلیٹس کی ٹوٹل پاور نکالنے کے لیے بھی وہی فارمولہ ہے کہ پاور is equal to voltage into current یعنی کہ وی آئی تو current جو سولر پلیٹس نے دینا ہے وہ دینا ہے تقریباً 45 امپیر ضرب voltage اب یہاں پر دوستو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر جو پلیٹ استعمال کرنی ہے دوستو وہ کرنی ہے 150 واتس والی سولر پلیٹ اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں تو دوستو جو famous ہمارے پاس سولر پلیٹس کے جو سائز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ 150 وات والی ہوتی ہے جو کہ 5 فٹ بائی ڈائی فٹ اس طرح کا سائز ہوتا ہے ایک اس سے بڑی ہوتی ہے جو کہ 500 وات کی ہوتی ہے اور ایک اس سے بڑی ہوتی ہے جو تقریباً 325 وات کی پلیٹ ہوتی ہے جو 1500 وات والی پلیٹ ہوتی ہے دوستو یہ لگتی ہے 12 وولٹ والے سسٹم کے اندر جیسا کہ ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں ہماری بیٹری 12 وولٹ کی ہے جو 2500 وات اور 300 وات والی پلیٹ ہوتی ہے دوستو یہ لگتی ہے 24 وولٹ والے سسٹم میں یا پھر 48 وولٹ کا سسٹم اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس میں تو 24 وولٹ اور 48 وولٹ کا سسٹم آپ وہاں پر لگاتے ہیں جہاں پہ آپ کا کوئی بہت بڑا لوڈ ہو جیسے 1000 وارٹ 2000 وارٹ یا پھر 5 کلو وارٹ کا لوڈ اتنے چھوٹے سے سسٹم کے لیے 300 وارٹ کے لیے آپ کو 12 وولٹ والا سسٹم بنانا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو 150 وارٹ والی پلیٹس درکار ہوں گی با لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کا لوڈ بہت کم ہوتا ہے 300 400 وارٹ ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لیے 200 وارٹ کی یا پھر 325 وارٹ والی پلیٹ لے کے آ جاتے ہیں اس کے اندر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو 200 وارٹ اور 325 وارٹ والی پلیٹس ہیں دوستو ان کے جو آوٹ پوٹ وولٹیج ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 30 وولٹ اور آپ کی جو سنگل بیٹری ہے اس کی جو وولٹیج ہے وہ ہے 12 تو وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتی تو اس کے لیے آپ نے 1500 وارٹ والی پلیٹ جو ہے وہ پرچیز کرنی ہے تو ایک 1500 وارٹ والی پلیٹ کے جو اوپن سرکٹ وولٹیج ہوتے ہیں دوستو وہ ہوتے ہیں تقریباً 18 سے 21 کے درمیان لیکن جب وہ سرکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے وولٹیج وہ 18 سے 21 نہیں رہتے بلکہ کم ہو جاتے ہیں تو میں یہاں پر کوئی بھی ویلیو رکھ لیتا ہوں 16 رکھ لیتا ہوں بلکہ یہاں پر میں 14 رکھ لیتا ہوں کیونکہ ایک پلیٹ نے جو ہے وہ 1500 وارٹ کی ایک پلیٹ نے 14 وولٹ دینے ہیں کیونکہ 1500 وارٹ والی ساری پلیٹیں جو ہیں وہ پیرالل میں جھوڑیں گی اور پیرالل میں جھوڑنے کے بعد اوورال وولٹیج ان کے 14 15 یا 16 جتنے بھی کوئی بھی ویلیو آپ رکھ سکتے ہیں اور جو کرنٹ ہے ٹوٹل وہ ان کی ہے 45 امپیر تو 45 کو 14 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آنسر آتا ہے آپ کے پاس 630 وارٹ یعنی کہ آپ کی جتنی بھی سولر پلیٹس ہوں گی ان ساروں نے مل کے 630 وارٹ دینا ہے تب جا کے آپ کا 300 وارٹ کا سسٹم چلے گا تو اب ٹوٹل پاور ہے 630 وارٹ اور ایک پلیٹ کی جو پاور ہے وہ ہے 1500 وارٹ تو اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے اس سے آپ کے پاس کونٹیٹی آ جائے گی کہ آپ کو کتنی پلیٹس رہی ہیں تو یہ آنسر آتا ہے آپ کے پاس دوستو 4.2 یعنی کہ اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ آپ کو کم از کم چار جو ہیں وہ سولر پینل چاہیے 1500 وارٹ والے اپنے اس 300 وارٹ کے پورے سسٹم کو چلانے کے لیے اور 1500 وارٹ کے یہ چاروں سولر پینل مل کے جو ہے وہ 45 امپیر کا کرنٹ جنریٹ کریں گے 630 وارٹ کی پاور جنریٹ کریں گے اس 45 امپیر میں سے جو 20 امپیر ہیں دوستو وہ جائیں گے بیٹری کو چارج کرنے کے لیے اور جو باقی 25 امپیر ہیں وہ لوڈ کو چلانے کے لیے چاہیں گے تو اب 1500 وارٹ والی دوستو آپ نے کونسی سولر پلیٹ پرچیز کرنی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا نیکس ویڈیو میں جس میں میں آپ کو اصلی اور نقلی سولر پلیٹ کی پہچان کا طریقہ بتاؤں گا اور ان کو ٹیسٹ کرنے کا بھی طریقہ آپ کو بتاؤں گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی جو ہے وہ نئی باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی یہ ویڈیو آپ کے علمے اضافے کا سبب بنی ہوگی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی الیکٹیکل سے لیٹڈ اور سولر سے لیٹڈ انٹرسٹنگ ویڈیوز آئندہ بھی ملتی رہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹرک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا بہت سا خیال ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ